دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور لب ہلاتے مسلمانوں کو میرا سلام عرض ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے قیامت کے ان دس نشانیوں کے بارے میں کہ جب وہ پوری ہوں گئی تو سمجھ لیں کہ قیامت پرپا ہو چکی ہے ابو سریحہ خزیفہ بن سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اقبالہ خانے میں تشریف فرما تھے اور ہم نیچے بیٹھے تھے آپ نے ہمیں جھانکا اور فرمایا تم کیا ذکر کر رہے ہو ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی وہ دس نشانیاں کون سی ہیں ان کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلی نشانی خص بالمشرق یعنی مشرق میں زمین کا دھنسنا دوسری نشانی وہ خص بالمغرب مغرب میں زمین کا دھنسنا تیسری نشانی وہ خص فی جزیرہ جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا چوتھی نشانی وہ دوخان اور ہر طرف دھوان ہی دھوان ہوگا پانچھے نشانی وہ دجال دجال کا سامنے ہیں چھٹی نشانی زمین کا جانی یعنی داب باتو لرس یہ وہ جانور ہوگا جو انسانوں سے باتے کرے گا ساتھویں نشانی یاجوج اور ماجون یعنی یاجوج اور ماجون سامنے لائے جائیں گے جن کے مطلق قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر چھینوے میں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیا جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے آٹھویں نشانی وَا تَلُوَا شَمْسُ مِنْ مَغْرِبْحَا مغرب سے سورج کا نکلنا نوی نشانی وَنَا تَخْرِدْ مِنْ قَحْرِ عَدْنْ تَرْحَلِ النَّاسِ ایک آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہاں گ لے جائے گی دسویں نشانی نزولِ عیسیٰ ابنِ مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ ابنِ مریم کا نزول ہوگا یہ وہ دس نشانیاں ہیں کہ جب پوری ہوگئے تو سمجھ لیں قیامت آ جائے گی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنائیں اور مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر قائم رکھیں خدا حافظ قیامت آجا ایمان پر قائم رکھیں چک نہیں چیمی رکھیں ایمان پر قائم رکھیں رکھیں موسیقی